شکار کی تلاش میں شعپور کے کونو ابھیرن سے نکل کر مادا چیتا ویرہ گوالیر تک پہنچ گئی بہاں اسے آسانی سے شکار بھی مل رہا ہے اور رہنے کے گھاس کے میدان بھی بنعملہ اس مادا چیتا پر نگھا رکھے ہوئے ہیں کونو ابھیرن کے جنگل سے باہر نکل کر مادا چیتا ویرہ لگاتار اپنی ٹیریٹری بدل رہی ہے اسے میدانی علاقوں کا گھاس سے بھرا جنگل بہت راہ سارا ہے یہی وجہ ہے کہ مادا چیتا ویرہ گوالیر کے مونا فورس رینج کے آس پاس لگاتار اپنا مومنٹ بنائے ہوئے اس سے پہلے اسے گھاٹی گاؤں کے جنگلوں میں دیکھا گیا تھا مادا چیتا ویرہ اپنے شکار کی تلاش میں لگاتار بھٹک رہی ہے بن بیوات کے عدیقاریوں کے مطابق ویرہ اب تک تین بکریوں کا شکار کر چکی ہے اسے یہاں آسانی سے شکار مل رہا ہے جبکہ کونو اور بیرن میں شکار کرنے کے لیے اسے خاصی مشقت کرنی پڑ رہی تھی اس لیے وہ کونو اور بیرن کی طرف واپس نہیں لوٹ رہی ہے ایسے میں اس کی سرکشا کو دیکھتے ہوئے بن بیوات کا عملہ لگاتار اس پر نگرانی بنائے ہوئے ہیں چیتا ویرہ کو واپس کونو اور بیرن میں بھیجنے کے تمام پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن فیلال تو اس کا نیا ٹھکانہ گولیر کے جنگل بنے ہوئے ہیں گاؤں والوں کو دوری بنا کے رکھنے کے لیے آنے کی بولا گیا ہے اور شات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کبھی اس ٹائپ سے گھٹنا ہوتی ہے تو ترنت ان کو موجہ دینے کا بھی پراؤدان ہے تو ڈائریکٹ کیس بھی آنے کی دیا جا رہا ہے تو وہ جو کیس آسان کی یوزنہ کے اندر ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز